بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کچھ لوگ مولو نے علیہ السلام قادری صاحب کی ویڈیو کو بار بار شیئر کر رہے ہیں آج اس چیز کو دوسرا دن ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ ساتھ سینڈری صاحب جو ہے یہ غیر مقلل سے ملے ہیں لہٰذا اب یہ بریلوی نہیں رہی یعنی اس طرح کے جو فتوے جاری ہو چکے ہیں تو اس پر بلاول بھٹو کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے دعوت اسلامی کی شورہ کے ساتھ وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ باچیت کرتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں وہ ان کو دعوت دیتے ہیں اور پگڑی بھی پہناتے ہیں آپ دیکھیں کہ علامہ ساتھ سینڈری صاحب کا ملنا اورنگز فروکی صاحب سے ان کے بقول کہ وہ اب بریلوی نہیں رہے یعنی دیر اسلام سے ان کے بقول وہ خارج ہو چکی ہیں یہ ایسا سمجھتے ہیں دوسرا کیا بلاول بھٹو زرداری کا ملنا دعوت اسلامی کی مجلس شورہ سے یا مجلس شورہ کا بلاول بھٹو سے ملنا تو ان پر کیا فتوہ آتا ہے یہ بھی تھوڑی سی وہ وضاعت کر دیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جو لوگ مولانا الیاس قادری صاحب کی ویڈیو کو بار بار شیئر کر رہے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو سبق دے رہے ہیں لیکچر دے رہے ہیں تو وہ بھی اس سے کچھ حاصل کر سکیں کہ آپ کے اپنے لوگ اگر کسی سے ملیں تو وہ جائز وہ بھی بلاول بھٹو کا سیاسی مقاصد ہوگا جو آپ لوگ کے ساتھ اس نے ملاقات کی ہے اس کا کوئی دینی مقصد نہیں ہوگا سیاسی مقاصد ہوگا سیاسی حمدردیاں حاصل کرنے کے لئے جبکہ علامہ سعج سنری صاحب کا غرنگز فروکی صاحب سے ملنا اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لئے تو یہ غلط ہو گیا یہ دیکھیں کہ آپ کہاں پر اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں آپ غلط سیٹ پر جا رہے ہیں لہذا اس ویڈیو کو بار بار شیئر کرنے سے بھی روکیں دوسرا تنقید کرنے سے بھی روکیں کسی کے اوپر کوئی تنقید نہ کریں جو بنا جو بھی کام کر رہے وہ ٹھیک کر رہے وہ اپنے جگہ کرتا رہے یہ تھی ناظرین اہم تلین اپ ڈیٹ انشاء اللہ مجھتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ